اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے گھر میں ہوں گے آرام کر رہے ہوں گے رمضان آنے والے ہیں اس کی تیاری کر رہے ہوں گے جیسے کہ میں کر رہی ہوں میں ہاں پر ویجیٹیبل رول اور ٹکن کے سموں سے بنانے جاری تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ ریسیپی شیئر کرتے ہیں تو سب سے پہرے بنائیں گے ہم ویجیٹیبل رول میں بیٹیبل رول نمک میں نے لینے نہیں ہے یہاں پر میں نے شملہ مرچ لی ہے کرم کلہ لی ہے گاجر لی ہے میں نے اس کو بوائل کر لیا کے ساتھ میں لیا ہے کالی مرچے اور چکن پاورڈ یہ ساری چیزیں جو ہے ہم یوز کریں گے جو ہم بنائیں گے ویجیٹیبل رول ٹھیک ہے نا اس میں ہم یہ ساری چیزیں ڈالیں گے تو آئل گرم ہو گیا تھا تو میں نے جو ہے اس کے اندر ساری جو ہے سبزیاں ڈال دی ہیں اور میں اس کو کروں گی اچھے سے فرائے ٹھیک ہے نا شیلو فرائی جس طرح سے کرتے ہیں آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے نا آپ لوگ ہاں وہی کرنا ہے میں نے تو اچھا فرائی کرتے ہوگا ہمیں چولا جو ہے تیزی رکھئے گا یہ میں تر آپ کو دیر سے بتا رہی ہوں میرا سٹیم سلو تھا اور میں ایک خاص سے کام کر رہی ہوں ایک خاص سے میں ویڈیو بنا رہی تھی اور کافی زیادہ تھی تو وہ جلانے میں تھوڑی سی مجھے پرابلم ہو رہی تھی لیکن کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے آرام سے کر لیتے ہیں ہم کام کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں تو میں آپ کے بتایا تھی کہ چولا کرنا چاہیے تیز تاکہ جو ہے ہماری جو سبزیاں ہیں اگر ہم ہلکی آنچ میں اس کو بنائیں گے تو وہ پانی چھوڑ دیتی ہیں پھر وہ عجیب سی ہو جاتی ہیں بہت زیادہ چپ چپی سی ہے عجیب سی لیجی لیجی سی ہو جاتی ہیں تو وہ بلکل مزا نہیں دیتی اس لئے جب بھی آپ سبزیاں ڈال کے اس طرح کریں تو تیز آنچ پر یہ گئے گا تو وہ جلی سے پانی جبز ہو جاتا ہے اور وہ تھوڑی سی جو ہے نا کھڑی کھڑی رہتی ہیں مطلب کہ سمجھ گئے ہوں کہ آپ زیادہ نرم نہیں ہوتی تو اب یہ تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی لگے گا میں تو اب میں آیا یہاں پہ میں نے چھولا تیز کیا ہے دیکھیں آپ ہمارے کام دیکھیں بس سب چھوڑیں تو یہاں تیز ہوا ہے تو جو ہے ہم ادھر ایٹ کریں گے ساری چیزیں اپنی ساری چیزیں اپنی سے مطلب ہے نمک کالی مرچے اور چکن پاورڈر اور بوائل ہوئی چکن وہ ہم نے اس کے اندر ابھی ایٹ کر دینی ہے جو کہ آپ کچھ ہی دیر میں دیکھیں گے رمجان آ رہے ہیں تو پھئی گھر میں ہی بنائی ہے ساری چیزیں کیونکہ لوگڈرن چل رہا ہے پتہ نہیں ہے کچھ کہ باہر جانا ہو یا نہیں ہو اور باہر کی چیزیں آوائیٹی کریں تو بہتر ہے یہاں دیکھیں میں ساری چیزیں ڈال دوں گی اس کے اندر اور ایک بار میں تو نہیں ڈلتی اس لیے پھر میں نے ساری سے کر کے ڈالی ہے اس کو اور اب میں یہاں اٹ کر دوں گی ایک بول جو میں نے چکن بوائل کری تھی وہ میں اس کے اندر اٹ کر کے اس کو کچھ طریقے سے مکس کر دوں گی گھر میں بنا کر رکھ لیں اچھے بنتے ہیں بہت زبدست بنتے ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور بنائیں گے ٹائم بھی اچھا پاس ہو جاتا ہے کیونکہ گھر میں اور ویسے تو میں کہیں نہیں جاری تھی کہ لوگڈ آنے لوگڈ آنے گھر میں رو گھر میں رو ٹھیک ہے نا اور جب میں نے کہا کہ نہیں اب تو جانا پڑے گا تین چار دن رہ گئے ہیں دو تین دن رہ گئے ہیں رمضان کی نہیں ہے تو جو ہے نا ڈبل سواری بند ہو گئی یہ تو ہمارے کام ہے یہ تو ہمارے حالات ہیں یہ دیکھیں گھر میں ہی رو بس کہیں نہیں جاؤ یہاں آل ماسٹ جو ہے بلکل ریڈی ہو گئی ہے اس کو اب ہم نے کر دینا ہے گوار یہ بلکل تیار ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا اب ہم نے چلنا ہے اپنی دوسری ریسپی کی طرف جو کہ ہے چکن کے اور آلو کے سمو سے بنانے کی بناوں گی میں تو وہ ہم نے کرنا ہے تو یہاں میں نے لے لی ہے چکن یہ میں نے چکن کا کیما جو میں نے خود بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے ٹھیک ہے اور جو ہے میرے ہاتھوں سے مطلب ہے یہ مشین میں ڈال کر ٹھیک ہے اور ہری مرچے لینا ہے شملہ مرچے لینا ہے شملہ مرچے تھوڑے سی ڈالے گا چھا فلیور آتا ہے نمک لینا ہے کالو مرچے لینا ہے کھٹیوی مرچے لینا ہے پیسیوی مرچے لینا ہے اور تھوڑا سا چھنو منجزہ اڈرک لسن لینا ہے اور ہم نے اس کے اندر ٹھیک ہے تو آئیے بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ رکنا ہے سب سے پہلے ہم نے فلیم آن کرنا ہے اس کے بعد ہم نے رکنا ہے پرائپ پر اور اس میں ڈالنا ہے ہم نے آئیل اور پھر ڈال دینے ہم نے چکن جو ہم نے کیمہ بنایا تھا اور ہاں میں آپ کو پتا نہ بھول گئی کہ اگر آپ کو میری ریسپی پیسنا ہے تو آپ کو پتا ہے نا کیا کرنا ہے پتا ہے نا میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بھولے کا نہیں ابھی کر لیں تو یہاں ہم نے ڈال دیا یہ ہے چکن اور ہم سارا مسالہ جو ہے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور آپ یہ دیکھ رہوں گے کہ یہ چکن کے لڈو بن گئے ہیں تو بلکل ٹینشن نہ لیں اس کو ہم نے سیٹ کر دینا ہے ابھی ہم نے اس کے اندر آلو و لو ڈالنا ہے تو ہم نے اس کو اچھ socks要 comedian اچھے طریقے سے maniaz کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا شرح سارا مسالہ ڈال دیں کے بعد ہم نے ہری مرچو اور شمرہ مرچ بھی اس کے اندر add کر دینے اور اس کو ہم نے کرنا ہے اچھی طریقے سے mix زبردست طریقے سے mix کرنا ہے یہ دیکھیں اچھا یہاں جب میں نے اس کو اچھی طریقے سے mix کر دیا مرچے کے اندر کم نہ ہو جائیں اس لئے میں نے کالی مرچے اور کٹیوی مرچے اس کے اندر تھوڑی سی اور ڈالی تھی تو واقعی آپ کی مرضی ہے اگر آپ کم کھاتے ہیں تو کم ڈالے گا لیکن اس میں واقعی مجھے کم لگ رہی تھی تو میں نے ڈالی ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے اس کو ڈالنے کے بعد میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اور اب جو ہم نے ایک آلو جو ہم نے بوائل کیا تھا وہ آلو ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور یہ جا نہیں رہا تھا تو میں نے کہا کیسے نہیں جاؤ گے ہم کیسے نہیں جاؤ گے تو پھر میں نے اس کو جو ہے ڈالا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کیا ہے ٹھیک ہے نا سارے مطلب ہی جو آلو جو موٹے موٹے لگ رہے ہیں اس کو اچھی طریقے سے اور جب ہم بھریں گے سب موسوں میں تو بھی ہم اس کو اچھی طریقے سے وہ مکس کر کے بھر لیں گے یہ دیکھیں آپ تمہاری یہ سبزی بھی بلکل تیار ہو گئی ہے میں اس کو اس نے چمچ اس نے چلا رہی تھی تاکہ اس کا تھوڑا دھوان نکل جائے تھوڑا سی ٹھنڈی ہو جائے کیونکہ مجھے یہ بھی ہی بنانا ہے اور یہاں پہ یہ بھی ہمارا بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو یہ دونوں ٹریزے کر دینی ہاں ہم نے سائٹ پہ اور اب ہم نے بنانا ہے زبدسی سبزی جو کہ ہے کرمگلہ آلو اور بہت اچھی بنتی ہے اس کی نیاں ہمیں لینا ہے چھوٹی منی سے چھوٹی سی پیاس چھوٹے چھوٹے سی ٹی مارٹر کیونکہ سب کچھ تھوڑا تھوڑا ہے اور آلو لے لیں ٹھیک ہے اور جو ہے مسالہ ہم لیں گے کٹیوی مرچے پسیوی مرچے حلدی نمک اور ادرکلسن تھوڑا سا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں لیں گے ہم سبزی میں ڈالنے کیلئے اور لیں گے کرمگلہ جو تھوڑا سا بج یہ تھا تو میں نے کہا اس کی سبزی بنا دیں کل کام آ جائے گی اور یہ میرینڈا نہیں ہے بلکل نہیں ہے یہ کیلسی ہے جو کہ میں نے بنائی تھی تو وہ میں پھیری تھی آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو پلیس پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا بھولے گا نہیں ابھی کر لیں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا سبزی بنانے میں ہم نے یہاں پہ تیل جب گرم ہو گیا تو ہم نے ڈال دی ہے پیاز اس کو ہم اچھے سے کریں گے فرائی یہ دیکھیں جب ہماری پیاز ہو جائے اچھے سے فرائی تو ہم نے اس کے اندر دال دینا ہے ٹیمارٹر اس کو کرنا ہے مکس تاکہ یہ تھوڑے سوفٹ ہو جائیں اچھے سے ہو جائیں ٹھیک ہے نا اور یہ پھر کیمرہ جو ہی دردر گھوم رہا ہوگا تو پریشان نہ ہوئیں یہ کیونکہ ایک ہاسے بنا رہی ہوں ایک ہاسے میں ویڈیو بنا رہی ہوں ایک ہاسے میں یہ کر رہی ہوں ٹھیک ہے نا پھر وہ ایک ہاسے مجھے پیچھے سے کچھ سمال ممان لینا ہوتا ہے تو وہ تو یہ میں نے مسالہ اور اس میں ہری میرچی بھی کارکے دال لی ہیں جو کہ میں بھول گئی تھی بتانا یہ چپک گیا تھا یہ جاں نہیں رہا تھا تو یہ سارا مسالہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے ہم نے بھول لینا ہے ٹیمائٹر ساپٹ ہو جائیں گے بعض لوگ نہیں بناتے کرم کلہ کی سبزی جو ہے نہیں بناتے کرم کلہ آلو کی لیکن بہت اچھی بنتی ہے بہت مزیگی بنتی ہے ایک دفعہ ٹرائے کر کے تھوڑی سی بنا کے دیکھیں ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اچھی لگے گی تو یہاں ہم نے ایٹ کر دینا ہے کرم کلہ اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ساتھ ہی اس کے ایٹ کر دیں گے آلو ٹھیک ہے نا یہاں ہم نے ایٹ کر دیں آلو اور ہم اس کو کریں گے اچھے سے مکس اب اس کے اندر کچھ بھی نہیں جائے گا جب یہ بن جائے گی تو ہم نے اس کے اوپر پسا ہوا گرم مسالہ ایٹ کرنا ہے اور ہرہ دھنیا بھی ایٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ ایٹ کر دے گا صحیح اور یہاں ابھی پچھر ختم بالکل نہیں ہوئی ہے میرے کچن میں پیچھے آئیوہ ہے طوفان برطنوں کا میں نے وہ سمیٹنا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لئے میں اس سبزی کو جو ہے ہلکی باریک سی بلکل اچھی طریقے سے میں مکس کریں گے نا باریک سی میں نے اس کو ہلکی آنچ پہ اس کو رکھ دینا ہے دم پہ تاکہ یہ ہلکی 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 بنتی رہے اور سبزی جتنی ہلکی بنے اتنی اچھی بنتی ہے ہلکی فلیم پہ بنے تو اچھی بنتی ہے ٹھیک ہے نا تو میں نے اپنے سموزے اور رول بنانے ہیں سب سے پہلے میں نے اپنا یہ تو فان سمیٹنا ہے بردنوں کا اس کے بعد میں نے یہ سموزے آپ کو بنانے ہیں ٹھیک ہے آپ کو میری ویڈیو پسن آئے تو پلیس بتائیے کہ ضرور اونا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی تا دا موسیقی